اوز باللہ من شیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور موفن بھائی کے چینل ویل ٹیپل ایس ویچول سٹوڈنٹ سپورٹ سر وی فی 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 سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں دوستو میری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ فرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے افائنمنٹ کو یا جی ڈی بی کو کیسے سول کرنا دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MTS 302 Business Mathematics and Statistic کی جو ہماری افائنمنٹ نمبر دو آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے تو چلیئے ہم سب سے پہلے اس افائنمنٹ کی requirements کو دیکھتے ہیں دوستو اس افائنمنٹ کے اندر ہمیں دو question دیئے گئے ہیں پہلا جو question ہے اس کے اندر ہم نے find mean deviation about mean and median ہم نے mean deviation find کرنا ہے with respect to the mean and median from the given sample اس میں ہمارے پاس کچھ number دیئے ہوئے 50 ہے 40 fix ہے 32 ہے 36 ہے 43 ہے 49 ہے 39 ہے اور 42 ہے 33 ہے 38 ہے اور 32 ہے یہ تو ہے ہمارا پہلا question اس کے بعد ہمیں دوسرا question دیا گیا ہے calculate the geometric mean and harmonic mean of series of number which includes 40 ہے 35 ہے 30 ہے and 25 ہے تو یہ دو question ہمیں دیئے گئے ہیں اور ہم نے ان کو solve کر دی تو چلیئے اس کے solution کی طرف چلتے ہیں solution ہم question 1 کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم لوگ calculate کر رہے ہیں mean deviation about median mean deviation about median calculate کرنے کے لیے first of all we have to find out the median from the given series ہم نے جو ہے median calculate کرنے then we have to calculate the mean deviation from median تو ہمارے پاس number جو ہیں ان کو ہم نے arrange کرنا ہے number کون سے ہے 50 ہے 46 32 36 43 49 32 32 32 36 38 39 42 43 46 49 50 45 35 14 29 35 35 45 35 36 35 36 35 35 میڈین پار ڈیوائیڈڈ بائی ایت تو یہ مرفہ 39 ڈیوائیڈ بائی 11 آ گیا تو ہمارے پاس جو ہے مین ڈیوائیشن پر میڈین وہ آگیا 3.54 اب ہم نے کیا نکالنا ہے اب ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ نکالنا ہے مین ڈیوائیشن امباؤٹ مین تو ہمارے پاس جو میڈین نا وہ 39 ہے مین ہم نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کو جو فرمولہ سیگز میں x ڈیوائیڈ بائی n ہے تو دیکھیں x ہمارے پاس یہ ہے 32 32 33 38 39 42 43 46 49 50 تو یہ 440 بن گیا ہمارے پاس ٹوٹل تو 440 کو ہم تقسیم کریں گے n کے ساتھ n ہمارے پاس 11 ہے 440 تقسیم کیا رہا ہمارے پاس جواب جہو 40 آگیا اب اس کا جو فرمولہ ہے مین ڈیوائیشن ڈیوائیڈ بائیو میں وہ ہمارے پاس یہ دیا ہویا فگمہ x مائنف ایکس پاس اور اس کا موڈ ڈیوائیڈ بائی n اب دیکھیں x i مائنس x بار یہ ہمارے پاس جو ہمارے جواب آیا ٹوٹی تو ہم 32 minus 40 minus 8 آگیا پھر 32 minus 40 ہمارے پر minus 8 آگیا پھر 33 minus 40 minus 7 آگیا اور پھر 36 minus 40 minus 4 آگیا 38 minus 40 minus 2 آگیا 39 minus 40 ہمارے پر 1 آگیا اور اسی طرح 42 میں سے 40 گئے تو 43 میں سے 40 گئے چھالیس میں سے چھالیس کے چھالیس کے چھالیس کے نو چھالیس کے چھالیس کے دس اگر ہم نے مول نکالنے تو ان کی ہم سائیمبل چینج کر دیں گے minus 8 plus 8 minus 8 یہ ہم نے شارہ چینج کر دی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو توٹل کیا تو یہ ہمارے پاس 60 بن گیا اس کے بعد ہے x minus median تو x1 minus median اب median جو ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں 39 ہے تو ہم 32 minus 39 تو ہمارے پاس 7 آگیا 39 minus 32 7 آگیا 33 minus 39 minus 33 6 آگیا 39 minus 36 تو 3 آگیا 39 minus 38 تو 1 آگیا اسی طرح آن وارڈ یہ سارا چلتا چاہے گا اس کا ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ ہمارے پاس 59 آگیا اب ہم نے اس کا فورمولا mean deviation about mean اور sigma x minus x bar اور اس کا mod divided by n یہ ہمارے پاس 60 ہے اور نمبر جب وہ گیارہ ہے تو mean deviation from mean وہ ہمارے پاس 5.45 آگیا تو یہ اس طریقے سے ہمارا question number 1 ہو گیا اب ہے ہمارا question number 2 question number 2 کے اندر سب سے پہلے ہم نے calculate کرنا ہے geometric mean ہمیں ہمیں number 4 دیے گئے ہیں 40 ہے 35 ہے اور 30 ہے اور 25 ہے geometric mean کا جو فورمولا ہے x1 dot x2 dot x3 اور اسی طرح xn تک چلتے جانے ہوں گے اس کی raise to the power ہے 1 minus n اب x1 جو ہے ہمارے 45 آگیا اس کا multiply by 35 x2 آگیا multiply by x3 آگیا 30 اور multiply by x4 آگیا 25 اور اس کی raise to the power 1 divided by 4 جب ہم نے ان کو multiply کیا تو ہمارے پاس آگیا 10,500 اور اس کی raise to the power 0.25 تو ہمارے پاس جو جواب ہے geometric mean کا وہ ہمارے پاس 32 آگیا now we have to calculate the harmonic mean harmonic mean کے لیے بھی ہمیں وہی نمبر دیئے گئے جو کرچن نمبر 2 کے ہیں 40 35 اور 25 ہم harmonic mean 10 کا جو formula وہ ہے into 1 divided by x 1 plus 1 divided by x 2 اور اسی طرح onward 1 divided by x n آجائے جتنے نمبر آجائیں ڈ ڈ ڈ 4 ڈ 1 ڈ 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